دودھ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور دودھ مشروب فطرت ہے ہر عمر اور ہر شخص کے لیے ایک بہترین اور متناسب خوراک اور غزہ کوئی مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے حاملہ ہے رضات کرانے والی ہے بیمار ہے صحت مند ہے it is like one of the most balanced and one of the best healthy nutritionist diets جو اللہ سبحانہ تعالی نے فطری طور پر سب کے لیے فراہم کی اللہ نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر دودھ کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر جب آپ براک پر سفر کر رہے تھے تو آسمان میں پہلی ایک پیالہ پیش کیا گیا اس میں دودھ تھا آپ نے اس کو تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا تو گویا دودھ کا پینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور آپ نے دودھ پینے کی دعا بھی سکھائی ہے ابو دعوت، ترمزی اور ابن ماجہ میں یہ دعا موجود ہے اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت ڈال اور اس میں سے ہمیں زیادہ نصیب فرما یعنی دودھ ہمیں زیادہ دے اور جو تو دے اس کو ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری صحت میں اس میں برکت کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور لوگوں سے متعرف کروانے کی توفیق اطاف فرما ماں دودھ پیئے تو اونچی آواز میں یہ دعا پڑے بچے دودھ پیئے تو بھی ماں اونچی آواز سے دودھ یہ دعا پڑے اور بچے کو ماں دودھ رضاحت کرنے والی ماں بھی دودھ پلانے لگے تو بھی یہ دعا پڑے اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ اس برکت میں اضافہ بھی فرمائے گا موسیقی